موسیقی آج ہمارے بیچ بودھزم کے جانکار سبھی راکھ سنگی ہیں اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ وپ منگل اتصف کا کیا مہتو ہے وپ منگل اتصف بہت پراجین کھید اور کسان کرنے والا پا بھارت میں خاص طور سے درچل بھارت کے لوگوں کا اتصف ہے وپ منگل کا مطلب ہوتا ہے پالی بھاسا کے اندر حل چلانے کا اتصف اور وپ کال کا مطلب ہوتا ہے بیج بونے کا کھیت میں سمیں اور وپن کو ہندی میں بولتے ہیں وپ سے ہی بنا ہے وپن فسل کا بونا اس کو ہندی میں بولتے ہیں تو وپ پوری طرح سے بھارت کا ایک کرسی پردھان اتصف ہے بھارت میں سیکلوں کرسی کسانوں کے اتصف بنتے ہیں اور یہ جو اتصف بنتے ہیں جب ہم فسل کو بوتے ہیں کھیت میں اس کو مناتے ہیں یا فسل پکتی ہے یا پہلا ہمارا فل جنگل میں جو ہمارا باغ ہوتا ہے اس میں آتے ہیں یا ہم اگر کوئی ایسا کھیتی کرتے ہیں جس میں پود بوتے ہیں اور پہلی پود آتی ہے ایسے ہجاروں پوری دنیا کے اندر اتصف ہوتے ہیں کیونکہ سب سے پہلا جو منصرے کا کام تھا وہ کھیتی کرتے تھانے کا تھا جنگلوں کا تھا تو بھارت کے دشنے حصے میں اس کو بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں جب روی کی فسل کی بوائی ہوتی ہے روی کی فسل کی بوائی گب ہوتی ہے جب بارس پڑھنی بند ہو جاتی ہے برسہ واس لگبر کم ہو جاتا ہے اس سمیں کھیت ہمارے تیار ہوتے ہیں تو بھارت میں یہ سمیں آتا ہے یہ آتا ہے سیپٹمبر لاشٹ میں اور اکٹوبر کے فرسٹ بیکی آس پاس میں تو ہر سال اگر ہم جو ہمارا پنچانگ ہے پنچانگ کا مطلب ہے پنچشیل کا انگ جس میں ہم پنچشیل کے سارے انگ ہمارے درج ہوتے ہیں جس کو ہم پنچانگ بولتے ہیں پنچانگ کے حساب سے اگر دیکھیں تو جو بھد ماس ہے بھد ماس میں جب چندر ماں آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے چوتھا دن ہوتا ہے اس کو جب وہ جالی طرح بڑھتا ہے بڑا ہوتا ہے تو چوتھے دن سے لے کے اور 14 دی تک چوتھوے دن تک اس کو ہم مناتے ہیں یعنی تب ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم پنچانگ مرد کا پارٹ کرتے ہیں پنچانگ مرد کیا ہوتا ہے پنچانگ مرد ہوتا ہے پنچشیل کے امرتتو یعنی پانچ امرتتو کو ہم پنچانگ مرد بولتے ہیں یہ پنچشیل کا دوسرا نام ہے جو ہمیں کوئی اگر کہتا ہے کہ یہ پنچانگ مرد ہے تو پنچانگ مرد کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ پنچشیل کے پانچ امرتتو ہیں جو آپ کو گھرن کرنے چاہیے تو سارے لوگ جتنے بھی ہمارے کسان بھائی اور جتنے بھی دیس کے اندر دشن بھات میں خاص طور سے جو روی کی فصل بہتے ہیں وہ گیارے دن تک پنچشیل کو پوچھتے سے پالن کرتے ہوئے کھیتوں میں کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں جو بارز کے سمیے میں کھیتوں کے اندر جتنی بھی گھاس ہو جاتی ہے گھاس سب سے زیادہ کونسی ہوتی ہے دوب گھاس ہوتی ہے گھر پتوار جتنا بھی ہمارا ہوتا ہے دوب گھاس ہوتی ہے اور بھی گھاس ہوتی ہے تو ان کو نکالتے اکھٹا کرتے ہیں اور اس کو نکال گئے یا تو ہم اپنے جانوروں کھلاتے ہیں یا اس کو فینک دیتے ہیں تو یہ اُتھ سب کا ایک حصہ ہے یعنی کام کرنے کا ایک حصہ ہے کہ گھاس کو جس نے نہیں نکالا جس نے اپنی گھاس نکال کے نہیں دکھائی اس کے کھیت میں پیداوار اچھی نہیں ہوگی تو یہ اُتھ سب کا ایک بڑا حصہ ہے دوسرا بڑا حصہ ہے اس کا پنچشیل کا تتو کا گھرن کرنا یعنی پنچان امرت کا گھرن کرنا یہ جو تیتھی ہیں اور یہ جو سسٹم ہے بھارت میں بہت پراثی نہیں ہے کیونکہ وپ جو ہے وپ کا جکر تپی آتا ہے جب بھگوان بدھ اپنے پانچ ساتھیوں کے ساتھ میں اور دکھشا جو سمکسم گیان ہے اس کے لئے مہرت کر رہے تھے تو ان کے پانچوں ساتھی ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ان پانچ ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کا نام وپ بھی ہے تو وپ کو سکھشا دینے کے لیے وپ کو پڑھانے کے لیے بھگوان بدھو کاسی بھی جاتے ہیں جب ان کو سمکسم گیان ہوتا ہے اس کے بعد میں تو وپ ایک پرانا نام ہے کیونکہ وپ اگر بھگوان بدھ کے سامنے میں تھا تو اس کا مطلب یہ اتصاب وپ کا بہت پہلے سے چل رہا ہے ابھی اس اتصاب کو بھارت کے لوگ جو جانتے ہیں یا مانتے ہیں وہ مانتے ہیں اشت بنائک ردھی سدھی گڑھ پتی وپا موریا کے نام سے اور یہ بڑا فیبس ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ بہت پرانا ہے اور بھارت کے لوگ جو کا ہے تو اس میں اشت بنائک جو ہے اشت چونکہ سنسکارت بھاسا کا ورڈ ہے اور پالی میں اس کو بولتے ہیں اٹھ بنائک یعنی جو اٹھ سیل کا اٹھ بنوں کا یعنی اٹھ بنے کے نیموں کا اٹھ بنے کے نیموں کا اٹھ سیل کو جانتا ہو اس کا جانتا ہو اور ردھی سدھی ردھی سدھی جو ورڈ ہے وہ ادھی سے بنا ہوا ہے ادھی پالی میں ہم بولتے ہیں الوکی کو جو لوگ سے پر ہے عدبوت ہے الگ ترے گا ہے یعنی آپ منوس سے الگ ہٹ کے جو گیان ہے اس کو سائکوسومیٹک گیان بولتے ہیں یعنی من مستسکار جو سکان کرتا ہے اس گیان کو الوکی گیان بولتے ہیں یعنی لوگ میں تو ہم ایک سادھانا باچیت کرتے رہتے ہیں مگر اگر ہم من کی ستھی کو اندر تک جان لیں اور پہچان لیں تو اس کو الوکی گیان جو ہوتا ہے وہ ادھی بل یعنی اس کو ادھی بل بولتے ہیں ادھی منتو بولتے ہیں یعنی الوکی سمپن یعنی کہ سادھان گیان سے گہن گیان وہ الوکی گیان بولتے ہیں ادھی بھی ہوئے یعنی الوکی بھی سادھان گیان سے پرہ کے بھی ہیں جو سائکومیٹی یعنی من مستش کے جو من کی استدھی کے گیان ہوتے جو بھگوان بودھ نے ابھی دھمے میں ہمیں بہت اچھی طرح سے بتایا ہے اور صدی کا مطلب کیا ہے ہم کہتے ہیں یہ بات صد ہو گئی وہ بات صد ہو گئی اب یہ بات صد ہو گئی صدی کا مطلب ہے پوری ہو گئی صدی کا مطلب ہے جانکاری میں ہو گئی اور اگر کسی آدمی نے کوئی بات صدی کر لی تو وہ صدی ہو گیا صدی کا مطلب ہے کہ اس نے سفلتہ پراب کر لی تو عشت بنائک ردی صدی یعنی کے آٹھ نیموں کا جانکار جو من مستش کے گیان میں پرنگت ہے اور اس کو صدی کر چکا ہے سفلتہ کر چکا ہے کیا نام ہے اس کا گڑ پتی تو گڑ کس کو بولتے ہیں پالی بحثہ میں گڑ کا مطلب ہے ایک سمہو کو بولتے ہیں اور بھگوان کے سمیے تو جو بھکیوں کا سمہو ہوتا تھا اس کو بھی ہم گڑ بولتے تھے اور جو بھکیوں کے گڑ کا نائک ہوتا تھا اس کو ہم گڑ پتی بولتے تھے اس کو گڑ ایس بھی بولتے ہیں ایس جو پالی بحثہ میں ایس کا مطلب ہے رولر یا مالک یعنی پتی کا مطلب اور ایس کا مطلب سیم ہے دونوں سیم ہیں مالک یا رولر یا جو اس کو سمہو کو نائک ہو جو اس کو نردیس دے دیکشن دے اور بتائے کہ یہ بات ہے یا اس سے زیادہ جانکارہ تو ایسے کر کے تو ردی صدی گڑ پتی عشت بنائک اور وپا بوریا یعنی وپا پرانا شد ہے جو اس میں سمائیت ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ پراشین کال کا ہے اور موریا یہاں دو سبدوں میں آتا ہے پالی میں ایک تو مورے کال کے سسمیں بھی آتا ہے جو مورے کال کے لوگ تھے جو مور ونسز تھے جو مور پخشی ہوتا ہے اس کی ونسز تھے اور ایک موریا اس میں بھی آتا ہے میرا والا میرا یعنی کہ گڑ پتی میرا گڑ پتی میرا بدلا جو گڑ کا راشت دیکش ہے وہ میرا گڑ پتی کا ایک سب کا مطلب یہاں ہے لوگتند سے بھی ہے یعنی گڑ پتی ہم لوگتند کے شاشت کو بھی بولتے ہیں تو یہاں جو موریا کے جو ونسز تھے ان کو بھی گڑ پتی بولتے ہیں اور گڑ پتی جگے 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 چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ہرجی کے پائے جاتے ہیں جہاں گڑ ہوں گے سمو ہوگا لوگ کا وہ اپنا ایک منس سے جو چونتے ہیں اس کو گڑ پتی بولتے ہیں اور بھارت کی جو آج کی استثیتی ہے وہ گڑ پتی پر آدھاریت ہے بھارت کے سارے لوگ اپنا گڑ پتی چونتے ہیں کوئی سمو Prepare hurt میں گڑ پتی کی بھی ωسطہ ہے گڑ کی بھی ωسطہ ہے سمو کی بھی ωسطہ ہے ایسے کر کے یہاں آتا ہے تو گڑ پتی کا ویسرجن اور سرجن یہ آب کے اوپر ہے کہ آپ اس کا ویسرجن کرنا چاہتے ہیں ویسرجن کا مطلب ہے اس کو دست کرنا چاہتے ہیں اور سرجن کا مطلب ہے اس کو کیئیٹ کرنا چاہتے ہیں بہت سائے لوگ گڑ کو بناتے ہیں create کرتے ہیں سرجن کرتے ہیں اس کا کچھ لوگ اس کا سرجن بھی کر دیتے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اپنے گھڑ پتی کا کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے اور یہ جو پورا پورا جو ہمارا سسٹم ہے جس میں کسان کرسی پیدھان دیس کا یہ بہت ہی بڑیا ہے ہر آدمی کو اسے منانا چاہیے یہ بہت ہی لا جواب ہے کیونکہ کھیتوں کی صفائی ہوتی ہے من کی صفائی ہوتی ہے من کی صفائی کے لیے پنچان امرت ہے جس کو پنچیل بولتے ہیں پانچ امرت اور کھیتوں کی صفائی کے لیے ہم دو گھاس ہے وہ نکالتے ہیں ساری گھاس کھرپتوا نکالتے ہیں اور کسانوں کو اس کو جوڑ سے بنانا چاہیے چونکہ کسان تو وہی رہ گے کھیتوں میں اور شہروں میں یہ منایا جاتا ہے تو شہروں میں سمبل کے روپ میں یا ایک چھوٹے سی مانتہ کے روپ میں کئی گھاس ہم اکھاڑ کے لے آتے ہیں اور اس کو مناتے ہیں باقی لوگ اپنی خوشیاں مناتے ہیں کیونکہ سہروں کے اندر کھیت تو ہے نہیں اور یہ اپنے پراروپ میں اور اپنے جو مول روپ روپ سے تھوڑا سا پرورتت ہو گیا ہے دھنیواز